افغانستان میں کسی بھی آدم استحکام کے پاکستان کے لئے شدید منفی اثرات ہو سکتے ہیں بیرنالاکمان بھی برادری افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لئے ان مدد فرہم کرے وزیراعظم عمران خان کی زیر سے دارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا علامیہ جاری اجلاس میں الو سی سمیت بارڈر مینجمنٹ پر بھی بریفنگ دی گئی تینوں مسلح پاچ کے سربراہان وفاقی بزراء ڈی جی آئی ایس آئی اجلاس میں شریک ہوئے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ سیلز ٹیکس بڑھاؤ انکم ٹیکس بڑھاؤ بجلی کی بنیادی قیمت میں ایک روپے چالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کی تجویز بجلی کی قیمت کا تائین کرنے والے ادارے نیپرا کو حکومتی مداخلت سے آداد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا چیون ایف بی آر کا کہنا ہے کہ مذاکرہ تبھی مکمل نہیں ہوئے عالمی بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روام آلی سال کے دوران پاکستان میں ترقی کی ممکنہ شرح 3.4 فیصد اور مہنگائی 9 فیصد رہنے کا امکان ہے کھانے پینے کی اشاہ کی قیمتیں بڑھنے سے غریب طبقے کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان ٹیم میں سرفراز کی واپسی ویک اٹ کیپے بیٹسمن کو آزم خان کی جگہ سکوٹ میں شامل کر لیا گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے پاکستانی سکوٹ میں تین تبدیلیاں ریزرف میں شامل فخر زمان خوشدل شاہ کی جگہ حتمی سکوٹ میں آگیا ہے خوشدل کو ریزرف میں بھیج دیا گیا فاس بولر محمد حسنین ڈراب حیدر علی کو پندر رکنی سکوٹ میں شامل کر لیا گیا چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ دینوں کھلاریوں کی سکوٹ میں شمولیت سے قومی سکوٹ کو مزید تغازن ملے گا نیو زیلنڈ کی ٹیم پاکستان کا منسوخ شدہ دورہ دسمبر دوہزارتائیس میں فیوچر ٹور پروگرام ختم ہونے سے پہلے مکمل کر لے گی نیو زیلینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹیف کا پی سی بی سے رابطہ ٹی وی میڈیا کے مطابق کیلنڈر یئر میں آئندہ سال ایپرل میں میں ایسی ونڈو ہیں کہ جب دونوں ٹیمز فارغ ہوں گی اس دوران باہمی سیریز ہو سکے گی نیو زیلینڈ کی ٹیم گزشتہ ماہ دورہ پاکستان پر آئی تھی لیکن کھیلے بغیر ٹور منسوخ کر کے لوٹ گئی تھی امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کی وزیر خارجہ شامی امد قریشی سے ملاقات دو طرف تعلقات افغانستان اور علاقہ امن سے مطالق امور پرتبات دے خیال امریکی نائب وزیر خارجہ نے افغانستان سے امریکی اور دیگر شہروں کے انخلاق کے لئے پاکستان کی معاونت کو سرہا وزیر خارج شامی امد قریشی نے کہا کہ پاکستان اور امریکی تقرنیان منظم ڈائلوگ دو طرف مفات کے ساتھ مشترکہ علاقہ مقاصد کے فروغ کے لئے ضروری ہے افغان شہر کندوز کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ ساٹھ نمازی شہید سو سے زائد زخمی ہو گئے اے این پی کے سربراس پندیار ولی کی افغان دھماکے کی مضمت کہا افغانستان میں حالات خراب ہونے کا اثر ہم سایہ ممالک پر بھی ہوگا نئی جنگ شروع ہوئی تو خطرناک نتائج ہوں گے حوام کو مارکٹ سے چینی نواسی روپے پہ چھتر پیسے فیکلو ہی پرہم کی جائے وفاقی ایپلٹ کمیٹی نے پچیس شوگر میلز کی پیٹیشنز خارج کر دی کہ ستمر کا حکومتی فیصلہ پر قرار رکھا شوگر میلز اسوسیشن نے حکومتی قیمت پر چینی بیچنے سے انکار کر دیا کہا کہ ان کی لاغت ہی ایک سو چار روپے فیکلو ہے چوراسی روپے ایکس میل ریٹ کیسے رکھیں آٹا کہا مہنگا کہا سستا وفاق اور سندھ نے ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار کر دی وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا کہ سندھ حکومت نے عوام کو آٹا مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا زخیرہ کی گئی گندم چوہے کھا گئے پنجاب میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے اور سندھ میں چودہ سو روپے کا ہے وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کا پلچ کروار کہا کہ ستر فیصد گندم پیدا کرنے والا پنجاب گندم ریلیز کر رہا ہے تو وہاں آٹا کیوں نہیں مل رہا یہ بے انتظامی سے زیادہ ایٹی ایمز کی کرپشن ہے ملک میں دواؤں خاص طور پر انٹی بائٹیک اور دیویات کا غیر ضروری استعمال بڑھتا جا رہا ہے مریضوں کو نوے فیصد سے زیادہ انجیکشن غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں پارلیمانی سیکٹری سے ہے ڈاکٹر نوشین حامد کا انکشاف چیف ایگزیکٹیف ڈریب آسم روف کا کہنا ہے کہ ایدویات کے غیر ضروری فروغ سے متعلق حکمت املی بنا کر وفاقی وزارت سہت کو بھیجوا دی ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پالیسی پر سختی سے عمل کریں گے وائس چانسٹر ہیلتھ سروسز ایکیٹمی ڈاکٹر شہزاد علی خان نے کہا تاکہ صادر آریف علوی نے عدویات سے متعلق ایکشن پلان بنانے کی عزمداری دی ہے ہیلتھ سروسز ایکیٹمی میں مریضوں کی شکایت سننے کے لیے ہات لائن قائم کریں گے سندھ میں خون اتیہ کرنے والے پانچ فیصد سے زائد افراد ایڈز، ہیپیٹائیٹس، بی، سی اور ملیریا جیسے امراض میں مبتلا نکلے چوبیس ازلا سے اکٹھے کیے گئے آداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خون اتیہ کرنے والوں میں سے ساڑھے تیرہ سو افراد یا مجموعی افراد کے اشاریہ دونو فیصد ایچ آئی وی سے متاثر ہیں سندھ بلڈ ٹرانسفیجن آتھارٹی کے مطابق آٹھ ماہ کے دوران مختلف بلڈ بینکس میں خون کے چار لاکھ پچپن ہزار سے زائد اتیات دیئے گئے ان میں سے چوبیس ہزار سے زیادہ افراد پانچ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں افسران کرپشن پر کرتے ہوئے پکڑے گئے پھر بھی عہدے انجوائے کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا نائب عدالتوں سے سزائی افتار زمانت پر احام الزمان کو ہٹانے اور پوسٹنگ نہ دینے کا حکم سرکاری محکموں میں نائب زادہ افسران کی تائناتی کے خلاف درخواست کی سمات میں جسٹس صلاح الدین راکھر نے ریمارکس دیئے کہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے سزائی افتار افسران کو ادھو پر تائنات کیا ہوا تھا ایڈیشنل سیکرٹی نے بتایا کہ اس سندھ میں سترہ مختلف محکموں میں کرپٹ افسران کی نشاندہی ہوئی ہے جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیئے کہاں سے ملتے ہیں افسران کہاں سے تلاش کر کے لاتے ہیں عدالت نے تمام محکموں سے ایک بار پھر نائب زادہ افسران کی پوسٹنگ پر رپورٹ طلب کر لی اگر مریض نے ایمبیلنس میں مرنا ہے یا ہمیں خوار ہونا ہے تو اس کی وجہ کم از کم قامی مفاد ہونی چاہیے اب لاہر شہر کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا پلان بنانا ہوگا لاہر ہائی کورٹ نے میچز کے لیے سڑکے بند کرنے سے روک دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ڈومیسٹک ایونٹ کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بین الاقوامی ٹیمز ڈومیسٹک کے لیے ایسی سیکیورٹی دیکھیں گی تو سوچ میں پڑ جائیں گی عدالت میں پیش کردہ جیڈیشنل وارٹ کمیشن کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹرافک روکنے سے پندرہ لاکھ گاڑیاں روک جاتی ہیں ایک گھنٹے میں گیارہ لاکھ پچیس ہزار لیٹر اندھن زائے ہوتا ہے ساٹھ لاکھ پاؤنز کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں شامل ہوتی ہے سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے وار پنجاب میں ڈینگی کے مزید ایک سو نوازی مریض ریپورٹ صرف لاہور میں ایک سو نتالیس افراد بیمار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں انچاس افراد ڈینگی وائرس کا شکار کراچی اور مٹیاری میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکیس سو سے تجاوز کر گئی ڈینگی وائرس سے چار افراد جام حق ہوئے لاہور میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح پانچ فیصد ریکارڈ فیصل آباد دو آشاریہ پانچ راولپنڈی میں شرح ڈیرھ فیصد سے زیادہ رہی پنجاب میں شرح ایک آشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ ملک بھر میں کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح میں نمائیہ کمی شرح دو فیصد سے بھی کم ریکارڈ چورانوے دن بعد ملک میں ایک دن میں کورونا کیسز کی تعداد ایک ہزار سے کم یعنی نو سب بارہ رہی چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے مزید چھبیس مریض انتقال کر گئے ان سی او سی کا پیر سے سکولز پورا ہفتہ یوم آزادی پر مینار پاکستان پر خاتون کو حوص کا نشانہ بنانے کے واقعے میں نایا موڑا گیا متاثرہ خاتون آئیشہ نے نائے بیان میں اپنے دوست ریمبو اور اس کے ساتھیوں کو ہوئی ذمہ دار قرار دے دیا پولیس نے ریمبو کو حراست نے لے لیا دو ماہ پہلے خاتون کی درخواست پر چار سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا ایک سو چار افراد کو گرفتار کیا گیا تھا چھے ملزمان ناکو خاتون نے شنف کیا تھا واقعے میں خاتون کے کپڑے پھاڑے گئے تھے انہیں ہوا میں اچھا لگایا تھا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا خاتون نے پچھلے بیان میں ریمبو کا نام نہیں لیا تھا پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ سو فیصد سیاسی مقدمہ ہے ایف آئی اے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کا رویہ جارحانہ ہے رمضان شگر ملز سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے بیس سوالوں کے جواب بھیج دیئے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ان کے بچی اور اہلیہ ڈائریکٹر ہیں انہی سے اس بارے میں پوچھا جائے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا پرانی باتیں دور آئیں ہیں نون لی کے اطاول اطارہ نے کہا کہ حکومت شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے وفاقی وزیر اطلاع طوابہ چوہدنی نے معاشی مشکلات کو آصف زرداری اور نواز شریف کا تحفہ قرار دے دیا کہا ان تاریخ دس برس کے اثرات تباہ کن ہیں اس سال بارہ رب ڈالر کرز اور سود واپس کرنا ہے اگر کرز واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسہ تیل اور بجلی کی سبسیڈی میں استعمال ہوتا اور ہم دنیا میں قیمتوں میں اضافہ کے روجان سے بچ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ چوروں کو اینارو دے کر تباہی کا الزام دوسروں پر مرد ڈالیں عمران خان اپنے ایٹی ایمز اور مافیا کی جیبیں نہ بھرتے تو عوام کو سستہ آٹا ملتا وزیر اعظم کی لوٹ مار کے اثرات آئندہ دس سال تک قوم کو برداشت کرنے پڑیں گے بی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ نیپ ترمیمی آرڈیننس کی آر میں حکومت نے خود کو اینارو دے دیا ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا سیلیکٹڈ عمران خان نے آرڈیننس سے بوٹیڈ اور سیاسی خانہ بدوشوں پر مشتعل اپنی ٹیم کو احتحساب سے مستثنہ قرار دیا ترمیمی آرڈیننس کرپت حکومتی مافیاس کا این او سی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمار آنہ سراؤلہ کا حکومت کے خلاف اپوزیشن کو جد و جہد سڑکوں پارلیمنٹ اور عدالتی فورم پر شروع کرنے کا مشورہ وزیر اعلی عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کے ترجمان کی تبدیلی کا پسمندر بتا دیا کہا پیاز جوہان بنیادی طور پر وزیر تھے معاون خصوصی اطلاعات کی سیٹ خالی تھی خالی سیٹ پر تقرری کی گئی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا پنجاب میں سالانہ ترقیاتی پروگرامز پر سب سے زیادہ خرچ ہوا پانچ سیکیٹریز کو فنڈ استعمال نہ کرنے پر نوٹس دیئے ہیں آفیہ صدیقی مومنٹ کی جانب سے کراچی پریس کلپ پر مظاہرہ مظاہرین کی ریلی کی صورت میں امریکی کانسلیٹ جانے کی کوشش پولیس نے روک دیا مذاکرات کے بعد داکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کی قیادت میں وفد نے امریکی کانسلیٹ میں یاداش جمع کروائی مظاہرے کے باعث امریکیانی روڈ اور اطراف کی شاراہوں پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی سی ڈی اے نے اسلام آباد میں اینٹو کے بھٹے کی اجازت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے سیکٹر ایٹ سکسٹین اور آئی سیونٹین میں اینٹو کے بھٹے غیر خانونی ہیں عدالت نے بھٹا مالکان کو نوٹس شاری کر دیئے کراچی سمیت سندھر میں اگلے 72 گھنٹے کے لیے سی این جی سٹیشن کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی سوئی سردن کے مطابق گیس پریشر میں کمی کے باعث سی این جی بند کرنے کا فیسٹا کیا گیا صوبے میں سی این جی سٹیشنز اب پیر کے صوبہ آٹھ بجے کھلیں گے سیف سٹی لاہور اب سیف نہ رہا شہر کے آٹھ ہزار کیامراز میں سے دو ہزار آٹھ سو کیامراز دو سال سے خراب پڑے ہیں شہر کی صرف چھتیس سڑکوں پر کیامراز فال ہیں سیف سٹی آتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا ہے کہ غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ دو سال سے التوا میں تھا اب کابینہ نے منظوری دے دی ہے نجی کمپنیز اور ہاؤزنگ سسائٹیز کے کیامرہ بھی سسٹم سے منسلک کر رہے ہیں دوہر کے علاقے اقبال ٹاؤن میں لڑکی کو حراسہ کرنے اور فون نمبر مانگنے والا نوجوان گرفتار مقدمہ درج پولیس کے مطابق لڑکی کے منع کرنے کے باوجود بھی ملزم باز نہیں آیا ملزم لڑکی کا راستہ روکتار حراسہ کرتا تھا ملزم کو موٹساکل کے نمبر سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا لڑکی کی صحیحی نے ملزم کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی سرکار کے نوے فیصد ادارے اطلاعات تک رسائی دینے سے انکاری اطلاعات تک رسائی کے قانون کے باوجود کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ایوانِ صدر، وزیر اعظم ہاؤس، وزارتِ دفاع، داخلہ، تجارت و خزانہ اور قانون و انصاف سمیت متعدد وزارتوں کا سائلین کو جواب دینے سے گر ریز روا سال چھتے سداروں کو چار سو سوال بھیجے گئے، صرف تین تالیس کے جواب آئے وہ بھی ادھورے ادارے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو لفٹ نہیں کرواتے ادب کا نوبیل انام پانے والے تنزانیہ کے عالمی شہرتیہفتہ مصنف عبدالعزاک کرنا نے ردعمل میں کہا ہے کہ نوبیل انام جیتنے کی کال آئی تو لگا کوئی مزاک کر رہا ہے کہا وہ چائے بنا رہے تھے، اس شکت ان کا فون بجا اطلاع سنکر کالر سے کہا میری جان چھوڑو 73 سال عبدالعزا گرنہ ادب کا نوبیل انام حاصل کرنے والے تیسرے مسلمان عدیب ہیں بھارت میں غیر ملکی خواتین سفارتکار بھی غیر محفوظ ہو گئیں چندگڑ میں صبح ٹینس کھیلنے کے لیے نکلی برطانوی سفارتکار کو موٹر سائیکل سوار نے پیچھے سے آ کر ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور بھاگ گیا بھارتی میڈیا کے مطابق ساٹھ سالہ برطانوی سفارتکار کی شکایت پر پولس نے کیس درج کر دیا منشاعت کے الزام میں گرفتار شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو میڈیکل ٹیس کے بعد آرثر جیل منتقل کر دیا گیا ہے آریان خان کو ایک پارٹی سے منشاعت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ناظرن نے سینٹرل پنجاب کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا دوسرے میچ میں صدرن پنجاب اور سندھام نے سامنے پوائنٹس ٹیبل پر سینٹرل پنجاب کا پہلا اور خیبر پختونخواہ کا دوسرا نمبر قومی ٹی ٹوینٹی سکوار میں شامل کھلاری آگ سے نیشنل ٹوینٹی نہیں کھیلیں گے راولپنڈی میں سیلیبرٹی پرمیر لیگ کے مقابلے جاری ایونٹ کے تمام آچے جیو سوپر پر براہ راست نہ شرکی جا رہے ہیں لہور خلندس کے سی ای او آتف رانہ اور کوچ آقب جاوید نے کہا ہے کہ سکول کی سطح پر کرکٹ لے کر آئیں گے تو مضبوط کھلاری پیدا ہوں گے چار سدہ میں جاری کے پی سوپر ہاکی لیگ میں ہزارہ وارئیس کی فتح ڈی آئی خان سٹالینس کو پانچ کے مقابلے میں سات گول سے شکست دے دی پشاور فالکن نے مردان بیوز کو چھ دو کے سکورس سے آؤٹ کلاس کر دیا کوہارٹ ایگل اور برنو پینتھرز کے درمیان میچ دو گول سے برابری پر ختم ناچے جیو سوپر سے براہ راست نشک کیے گئے برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مرے کی چوری ہونے والی شادی کی انگوٹھی اور جوتے مل گئے امریکہ کے ہوتیل میں جوتے خوش کرنے کے لیے گاڑی کے نیچے رکھے چور لیوڑا جوتوں کے تصموں میں شادی کی انگوٹھی بھی باندھی تھی سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کام آ گئی دونوں چیزیں مل گئیں لیکن کس نے چوری کی کس نے واپس کی یہ نہیں بتایا جیو ٹی بی پر نشر کی جانے والی سیون سکا انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل رنگ مہل نے آغاز سے اختتام تک دیکھنے والوں کے دل جیت لیے ریٹنگ چارٹ پر چودہ اشارہ آٹھ نمبر کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا میدان مار لیا موسیقی